اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آپ کے سابر نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پنچانبے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتلایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جان بوچھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو وَأَحْسِنُوا اور اچھائی کا کام کرتے رہو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ان کو محبوب رکھتا ہے یہاں پر یہ اصول بتلایا گیا ہے کہ جان بوچھ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے انسان ہلاکت میں پڑ جائے جس سے انسان کی جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے عزت و عبرو کو خطرہ ہے یا وہ ہلاک ہونے والا ہے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس حصول پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جہاں ہم دعاوں کا روحانیت کا سہارا لے رہے وہیں ہم احتیاطی تدابیر کا سہارا لیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے وجہ سے ہم جو ہے ہلاکت کی طرف جائیں یا ہمیں نقصان پہنچے جان کا صحت کا عزت کا عبرو کا مال کا کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچے یہ اسلام کا اصول ہے کہ دعاوں کا بھی سہارا لیا جائے اور احتیاطی تدابیر کا بھی سہارا لیا جائے اور اعتماد اور بروزہ اللہ پر کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ برہم ہمیں محفوظ فرمائے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ